بولی ووڈ فلم انڈیا مووی میں شاروخ خان کی جگہ سلمان خان ہوتے تو کیا فلم ہٹ ہو پھاتی یہ کہنا کافی مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے اور ہوا بھی ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے فلموں میں ہونے والے بدلاؤ جس کی وجہ سے جانے مانے چہروں کو اچھی اچھی فلموں کو ٹاٹا بائی بائی کہنا پڑا تاپسی پندوں پتی پتنی اور وہ ساؤت انڈرسٹری اور بولی ووڈ اونیتری تاپسی پندوں کو پتی پتنی اور وہ میں بھومی پیڈنیکر کی بھومی کا کی پیشکش کی گئی ت انہوں نے کہا لیکن اسے بعد میں بدل دیا گیا جب کبیر سنگھ فلم شروعاتی دور میں تھی تب نرماتاؤں کی دماغ میں ارجن کپور تھے لیکن نردیشک سندیپ ریڈی وانگا نے شاہد کپور کو مکی بھومی کا ملینے کا فیصلہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ کبیر سنگھ کے لیے شاہد کپور ایک اپیوکتوی کلپ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پنکش ترپاٹھی کی رتک روشن کی فلم لکش میں ایک چھوٹی سی بھومی کا تھی وہ اس سم ایک چھوٹے ابھی نیتا تھے لیکن جب پنکش نے اپنے گرہ نگر میں اپنے پریوار کے ساتھ فلم دیکھی تو یہ دیکھ کر چونک گئی کہ فلم سے ان کی بھومی کا کاٹ دی گئی ہے چک دے انڈیا میں شاروق خان کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا اکل پنیا ہے لیکن شروعات میں سلمان خان کو شاروق کا رول آفر کیا گیا تھا عادتی چوپڑا نے سلمان کو فلم کرنے کے لیے منا کیا لیکن سلمان فلم کا کلائمکس بدلنا چاہتے تھے اس کے بعد شاروق خان کو اس رول کے لیے کاسٹ کیا گیا یہ فلم شاروق کو پہلے کبھی افتار میں نہیں دکھاتی ہے اور اسے ان کے کریئر کی سروششت بھومی کاوں میں سے ایک کے روپ میں گنا جاتا ہے یامی گوتم سے پہلے رادکہ آپٹے کو وکی ڈونر آفر کیا گیا تھا میکرز نے رادکہ کو سائن کیا تھا اور کہا تھا کہ کیریکٹر کی ڈیمانڈ کے مطابق کچھ وزن کم کریں رادکہ کو اسکرپٹ پسند آئی تھی لیکن بعد میں نرماتہوں نے آیوشمان کے ساتھ یامی گوتم کو مکھی بھومی کا ملینے کا فیصلہ کیا یہ فلم یامی گوتم کی ڈیبیو فلم تھی آمیر خان سودیش لگان کی سفلتہ کے بعد آشتوش گوواری کر نے آمیر خان کو سودیش کی پیشکش کی لیکن انہوں نے فلم کو اسویکار کر دیا آمیر اس سمیہ منگل پانڈے کی تیاری کر رہے تھے اس لیے انہوں نے سودیش کو ٹھکرا دیا آشتوش نے تب رتک روشن کو فلم کی پیشکش کی لیکن رتک نے سوچا کہ وہ اس فلم کے لیے اپیوکتے نہیں ہے بعد میں یہ فلم شارک خان کو آفر کی گئی مہرت چوٹ کے لیے آمیر خان سودیش کے فلم سیٹ پر پہنچے گوویندہ جگہ جاسوس شاید ہر کوئی جانتا ہے کہ گوویندہ کی رڈبیر کپور کی فلم جگہ جاسوس میں ایک چھوٹی سی کیمیو بھومی کا تھی گوویندہ نے اس کیمیو کے لیے دکھشڑ افریقہ میں رڈبیر اور کیٹرینہ کیف کے ساتھ شیوٹنگ کی تھی لیکن بعد میں مکھی فلم سے ان کا رول کارٹ دیا گیا شردہ کپور سائنہ جب فلم سائنہ کی گھوشنا کی گئی تھی تب شردہ کپور کو مکھی بھومی کا کے لیے سائن کیا گیا تھا ساتھی شردہ کپور کے ساتھ فلم کا فرسٹ لوگ بھی جاری کیا گیا انہوں نے فلم کی تیاری بھی شروع کر دی تھی لیکن کچھ سواستے کارڈوں سے شردہ نے ایک مہینے کا بریک لیا اس کے بعد انہوں نے چھچوری کو سائن کیا کیونکہ اس فلم میں ان کے لیے کوئی شاری رکھ تیاری نہیں تھی بعد میں انہوں نے سائنہ کی جگہ سٹریٹ ڈانسر 3D سائن کی بعد میں سائنہ کے لیے پریڈیتی چوپڑا کو سائن کیا گیا باوپی دیول جب وی میٹ ابھی دیول اور آئیشہ ٹاکیا کی سوچا نہ تھا دیکھنے کے بعد ابھی دیول امتیاز علی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے باوپی دیول نے امتیاز علی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد امتیاز نے انہیں جب وی میٹ آفر کیا باوپی دیول کو اس سکرپٹ پسند آئی اور انہوں نے اس فلم کے لیے نرماتاؤں کو ساتھ لیا ساتھ ہی باوپی نے کارینہ کپور کی فلم کے لیے سفارش کی بعد میں نرماتاؤں نے جب وی میٹ کا نرمان کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کچھ سمیں بعد باو بی کو پتا چلا کہ وہی پرڈکشن ہاؤس شاہد کپور اور کرینا کپور کے ساتھ جب وی میٹ کو پرڈیوز کر رہا ہے جب وی میٹ باکس آفیس پر ہٹ رہی ہرش وردن کپور اندھا دھن عیشمان خورانہ سے پہلے ہرش وردن کپور کو اندھا دھن آفر کیا گیا تھا مکہ ابینیتا اور نردیشک شریرام راگون کے بیچ آپ سے مدبیدوں کی کارن ابینیتا نے فلم چھوڑ دی ساتھی شریرام چاہتے تھے کہ مکہ ابینیتا کچھ کارشارہوں میں بھاگ لے جس میں ابینیتا نے بھاگ لینے سے انکار کر دیا ہرش وردن کے بعد عیشمان کو بھومکا کی پیشکش کی گئی اور اسے انہوں نے سویکار کر لیا ساتھی عیشمان ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے تیار تھے دارک کومیڈی تھرلر اندھا دن ہٹ ہوئی اور عیشمان کو اس فلم کے لیے راشتری پروسکار بھی ملا اس فلم کے بعد عیشمان بولیوڈ کے سب سے سفھل اور بینکیبل سٹار بن گئی فلم میں تببو اور رادی کا آپ نے بھی تھی رتک روشن دل چاہتا ہے آمیر خان سے پہلے رتک روشن کو دل چاہتا ہے میں آکاش کا رول آفر کیا گیا تھا رتک نے آگے بڑھ کر اس کے بجائے میں پریم کی دیوانی ہوں کو سائن کیا حالانکہ اس بات سے آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے یہ عجیب نرڑے کیوں لیا دوستانہ 2 پریانکا چوپڑا ابھیشیق بچن اور جان ابراہیم کی ہٹ کومیڈی دوستانہ کا سیکویل ہے دھرما پروڈکشن کی دوستانہ 2 شروعات میں کارتک آریان کو آفر کی گئی تھی کارتک نے فلم کی شوٹنگ بھی شروع کی لیکن کچھ سمی بعد لوگ ڈاؤن ہو گیا فلم کا نرمال ایک ورش سے کیا جا رہا تھا کچھ سمی بعد کارتک کو دوستانہ 2 سے ہٹا دیا گیا نرماتاوں نے ایک بیان جاری کیا کہ انہیں گیر پیشیور ویوہار کے کارل بدل دیا گیا ہے رڑبیر کپور دل دھڑکنے دو دل دھڑکنے دو کے لیے رڑبیر سنگھ پہلی پسند نہیں تھے شروعات میں ڈائریکٹر زویا آختر نے رڑبیر کپور اور کرینا کپور کو فلم آفر کی تھی فلم میں کرینا پریانکا چوپلا کا رول پلے کرنے والی تھی حالانکہ کچھ اگیات وجہوں سے رڑبیر فلم سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کی جگہ رڑبیر سنگھ نے لے لی رڑبیر کرینا کو بھائی بہنوں کی بھومکا میں دیکھنا نشت روپ سے ایک ٹریٹ رہا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا رڑبیر کپور گلی بوئی فلم دھڑکنے دو کے بعد رڑبیر کپور کو پھر سے زویا آختر کی گلی بوئی کے لیے بھومکا کی پیشکش کی گئی لیکن اس بار یہ مکہ بھومکا کے لیے نہیں تھا رڑبیر کو ایم سی شیر کا رول آفر کیا گیا لیکن زویا نے پہلے ہی مکہ بھومکا کے لیے رڑبیر سنگھ کو سائن کر دیا تھا بعد میں سدھانت چطورویڈی نے ایم سی شیر کی بھومکا نبھائی All is well سپریہ پاٹھک نے اسمرتی ایرانی کی جگہ لی All is well ایک رومانٹک کومیڈی ڈراما ہے جو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور امیش شکلہ دوارا نردیشت تھی بھلے ہی فلم نے اچھا پردشن نہیں کیا لیکن اس میں رشی کپور سپریہ پاٹھک ابھیشیق بچن اور اسین کے ساتھ ایک مضبوط سٹار کاسٹ ہے حالانکہ پہلے سپریہ پاٹھک کا رول اسمرتی ایرانی کو جونئر بچن کے ماں کا رول نے بھانے کے لیے دیا گیا تھا لیکن فلم کی شیوٹنگ کے دوران وہ مانب سنسادن وکاس منتری بنی ایرانی بہت بیست ہو گئی اس لئے سپریہ پاٹھک نے ان کی جگہ لی رومیو اکبر والٹر جون ابراہیم نے سوشاند سنگھ راجپوت کو ریپلیس کیا رومیو اکبر والٹر ایک ایکشن ڈراما فلم ہے جو ایک جاسوس کے جیون پر کیندریت ہے فلم کے پوسٹر سوشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ جاری کیے گئے تھے لیکن وہ ڈرائیو اور رابطہ جیسی اور فلموں میں بیست تھے اس لئے نردیشک رابی گریوال نے مکھی بھومی کا میں جون ابراہیم کو ان کی جگہ دی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے دھنیواد